دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان جب سے سیف سینہ نے بی جے پی کا دامن چھوڑ کر کانگریس اور ان سی پی کے ساتھ مل کر سرکار بنائی ہے مہاراست میں تب سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بی جے پی اور سیف سینہ کے اندر ایک اجبسی جنگ چل رہی ہے اور لگتا ہے وہ جنگ اب خونی جنگ بن چکی ہے اتر پردیس کے رامپور سے آ رہی خبر تو یہی گبائی دے رہی ہے جہاں بی جے پی ایک نیتا کو پولیس نے گرفتار کیا ہے اس پر آروپ ہے کہ اس نے سیف سینہ کے نیتا کو گولیوں سے بھون کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ اور کیسے اسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے تین پہلوں میں پوری باتشت آپ کے سامنے رکھنے ہی جا رہا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی کپیل ہیں آپ سے اگر آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک یا ٹوٹر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کر سکتے ہیں چلتے ہیں خبر کے پہلے اس سے کی طرف خبر کے پہلے اس سے میں بات کر لیتے ہیں کہ خلاصہ کیا کیا ہے پولیس نے زلا پنچائد جانتے ہوں گے بہت سارے پردیسوں میں زلا پریشت بولا جاتا ہے تو زلا پریشت صدسیہ کا وہ پتی ہے بھاج پا کا وہ زلا پور منطری ہے نام ہے اس کا چھترپال سنگھ یادو اس سمیت چار لوگوں کو رامپور پولیس نے گرفتار کیا ہے اس پر آروپ لگا ہے کہ اس نے سبسینہ کے نیتا انوراک شرما کو گولیوں سے بھون کر موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن کمال کی ساجس تھی جو پولیس کا کہنا ہے میں وہاں کے ایس پی کا بیان آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے کچھ ڈیٹیل ہیں ان پر تھوڑا غور کر لیجئے گھٹنا تھی یہ بیس مائی کی اس دن گھٹنا کے بعد یہ جو آروپی ہے جو پولیس کی گرفت میں آیا ہے چھترپال سنگھ یادو یہ موقعے پر پہنچ گیا ہے فائی آر جب درج ہوئی اس نے اپنے آپ کو اس میں چشمدید گواہ بنوالی ہے سام میں نے دیکھا بدما شاہد ہے گولی مار کے بھاگ گئے اگیات لوگوں کے خلاف ریپورٹ درج کر کے پولیس ماملی کی جانچ میں جھٹ گئی یہ پورے پریوار کے ساتھ بنا رہا پورے پریوار کی گتی ویڈیوں پر نظر بنائے رکھا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ میں بی جے پی کا نیتا ہوں تم لوگ اس کی حکتیہ کر دو جو بھی بھاڑے کے کلر تھے یعنی کہ جنہیں بولتے ہیں وہ سپاری لینے والے انہوں نے جو مٹر کیا انہیں کہا کہ میں بی جے پی کا نیتا ہوں تمہیں بچا لوں گا یہ بھروسہ ان کو دلائے تھا اور یہ تمام چیزیں وہ آج ماہ بھی رہا تھا لیکن معاملہ کب بگڑا معاملہ بگڑا پچیس مئی کو جب اس نے کہا مجھ پر منصور پور کے رہنے والے فاروق اور دان سنگھ نے فائرنگ کر دی ہے کیونکہ میں انوراک شرما کے معاملے کا چشمدید گباؤں اس کے بعد پولیس موقعے پر پہنچی بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے پولیس کو فائرنگ کے کوئی ثبوت نہیں ملے پولیس کو شک ہوا پولیس نے اس سے سکتی سے پستاز شروع کی تو پورے معاملے کا کھلاسہ ہوا اور پتا چلا کہ یہ تو ہتیارہ ہے اس نے تو ہتیا کروائی ہے یہ تو پوری ساجش کا کرتا درتا ہے اور کسی یہ کروائی ہے اس پر نکلا کہ پیسے کے لئے اندین کا بڑا معاملہ تھا ورچس کی لڑائی تھی دونوں کے بیچ میں اب یہاں پر میں آپ کے سامنے وہاں کے جو رامپور کے اس پی ہیں ان کا بیان رکھ رہا ہوں ان کے زبانے آپ سن لیجے اس تاری کی رات کو کھلی ساڑی آٹھ مجھے اس میں ہم نے پر پر اکر دکھ پر اکر ملکہ تھا اس نے آج صورت ہم نے دو شوٹر پر ایس کیا ان کے نام باہوی اور آج شوٹر شوٹروں نے دون قبولوں پر ہم نے بتایا کہ اس نے شدن پر اچھا تھا ان کے بیانوں کے ادارت میں اور باکی سمجھ پر ہم نے چکرمال نام کی رکھتی اور اس کے ماری قوان کو ایس کیا انہوں نے پورا شدن پر اچھا تھا اور شوٹروں کو حیر کیا تھا ان کو پاراں پر لکھ کرائی مطلبائی پر لکھ کرائی تھی پورا پلان کر کے بھی آٹھا کہ کس ٹائم کہاں مارنا ہے اور اس کے بعد ان کو کیسے بچانا ہے پورا پلان کرنا ہے جس کیا کاران بتا ہے انہوں نے کی کس کارانہ میں ہتیا کی تھی اس میں جو شوٹروں تھے ان کے اپنی رنجیس تھی اندراغ شرمان جی سے پرانا مکرمہ چلا رہا تھا ہتیاں کی مکرمہ چلے آ رہے تھے آپس میں اس میں کارلا شوٹر تھا بابو اس کا ماننا تھا کہ اس کے پادر کی ہتیا میں اندراغ شرمان جی کا ہاتھ ہے اور جو آدمی جو مہین اکیوز تھا اس مطلب میں میں وہ ان کے گھرٹوں کے ساتھ رہتا تھا تو اس بات سے بہت سمجھتی کہ آدمی تو اس کے پادر کی مردر میں گولڈر اس کو بھی اندراغ شرمان جی رکھتے ہیں اس کا ماننا تھا کہ دونوں نے ملکے اس کا پورے پلان تھا اس کا مانسٹر مائنڈ چھتر پال چھتر پال نے پورا پلان کیا چھتر پال نہیں آم سپلائی کی چھتر پال نہیں موٹر بائک سپلائی کی چھتر پال نہیں ٹائم دیسائیڈ کی چھتر پال نہیں ان کو بچانے کے لیے رکھ پرزی ایفائیر بھی لکھوائی تھی جس میں انہوں نے گشنیوں کا نام دالا تاکہ یہ لوگ نیز رائیڈ ہو کے پریوار والے اور پلیس والے ان کو بکائے تھے جو یہ مانسٹر مائنڈ چھتر پالے کیا یا ان کے بہت قریبی تھے انہوں نے کام بھی کرتے تھے اور ان کی ساری جو بھی ریسائی کتیویدیاں تھی یا جو پاجوالی کتیویدیاں تھی وہ بھی ان کو نون کیا اچھا کیا یہ کسی پیچھے کا قارن کیا قارن یہ تھا کہ ان کو مان کے ان کے ریسائی کتیویدیوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے چھتر پالی آراب کے اپن اور زیادہ کرزہ دلات ہو وہ قرزہ تھا جس کو اڈا نہیں کر پانے تھے انوڑاک شرما جی کی ایک نون کرسانے جی تھے اسی لیے کے تو وہ ان کے پریشے ڈالتے تھے کہ گریب لوگوں پر جن کا پیسہ اپنے دبا رکھنا ہے اسے واپس کر دیجئے تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں انہیں مار دوسر تو مارنے سے وہ قرزہ بھی نہیں دینا پڑے گا اور جو ریسائے ہے اس کو میں قرزہ کر کے پیسہ بھی کمانے لیوں گا یہ تھے رامپور کے ایس پی شاغن گوتم جن کو آپ نے سنا جنہوں نے باریکی سے تمام چیزوں کو بتایا پترکاروں نے سبال کیے وہ جواب دیتے چلے گئے وہ ساری چیزیں کلیر ہو گئے اب یہاں سے خبر کے دوسرے حصے در چلتے ہیں سیویلائن تھانا چھیتر کا ایک علاقہ پڑتا ہے جوالا نگر جوالا نگر کا ایک اور علاقہ پڑتا ہے جس کو آگاپور روڑ کے نام سے جانا جاتا ہے وہیں پر شپشینہ کے اس نیتا کا گھر تھا گھر کے بار یہ ٹیل رہے تھے تب یہ اچانک پیچھے سے گولیاں برسا کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا ان پر قریب دو دردن سے زیادہ آسنگین دھاروں میں مقدمے در تھے کوئی ہلکا پھل کا آدمی نہیں تھا یہ بھی مرنے والا بھی یہ بھی بڑیا والا آدمی تھا ان کی پتنی جو ہے وہاں کی نگر پالیکہ کے وارڈ نمبر چار کی پارشد بتائی جاتی ہیں یعنی کہ ایک کی پتنی زلہ پریشد میں پارشد ہے صدس سے ہے دوسرے کی پتنی جو ہے نگر پالیکہ میں صدس سے ہے جسے پارشد سب آسا جو بھی آپ کہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد انہیں گھائے لبستہ میں ہسپیٹل لے آیا گیا جہاں پر آروپ لگایا گیا ڈاکٹر نے علاج نہیں کیا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہسپیٹل میں توڑ پوڑ کی اور اس کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ مار پی ٹی بی کی ڈاکٹر ہسپیٹل چھوڑ کے بھاگ گئے اور اس بات کا پرمان یہ ہے جو ان کی ماتا جی پولیس ادھیکاری کو بتا رہی ہیں سن لیجی ان کی زبانی لیکن جانتے ہیں سب سے بڑا سوال کیا ہے نہ تو بھوپو میڈیا کے دلال چاٹوکار پترکاروں کو یہ دنگا ہی دکھائی دی ہسپیٹل میں دکھائی دی نہ مار پیڑ دکھائی دی نہ اس پہ سوال کر پائے کیونکہ پولیس نے بھی اف آئی آر درج کرنے کی ہمت نہیں کی نہ ہی ان ڈاکٹروں نے آش ان ڈاکٹروں کو کو کوئی خان علی احمد یا محمد والا پیڑ دیتا اس کے بعد اف آئی آر بھی درج ہوتی انس سے بھی لگا دی جاتی اور بھوپو میڈیا کے دلال چاٹوکار دنگا ہی پترکار تو آسمان سر پہ اٹھائی لیتے یہاں سے اب خبر کے تیسرے اس سے کی درب چلتے ہیں نام پر ذرا غور کیجئے گا مرنے والے کا نام انوراق شرما ہے سب سے نا کا وہ نیتہ ہے شروع میں میں نے آپ سے بتا ہے کہ راجیتی گرنجیس لگتا ہے جب سے تمام چیزیں وہ چل رہی ہے ادھر سے ادھر خیستان اس کے بعد پال گھر میں ہتیہ کو لے کر کسی نیسان دو تھاکرے کو بنایا گیا جب وہاں سادو کی ہتیہ ہو گئی حالانکہ ایک تازہ معاملہ پھر ہو گیا ہے وہاں پہ سادو سے لوٹ پارٹ کا تو اس پہ بھی ایک خبر رکھنے کی کوشش کرنگے لیں رسہ کشی پوری جاری ہے پر پھر میں کہوں گا نام پہ ذرا دھیان دیجئے گا انوراک شرما کیا یہ محض اتفاق ہے کہ رامپور میں بھی ایک بھرمان نیتا کی حتیہ کر دی گئی جو ایسی پارٹی سے تھا جو ہندو توادی پارٹی کہلاتی ہے کیا بی جے پی برداشت نہیں کر پا رہی اپنے علاوہ دوسری ہندو توادی پارٹیاں یا ان کے نیتاؤں کو اگزامپل کے طور پر اب یہ دیکھ لی جائے چار اکٹوبر کی گھٹنا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں رازدانی لکھ رہوں میں وہ پولیس والے کہاں چلے گئے جو سیکیورٹی میں لگائے گئے تھے کملہ استیباری کی پتہ نہیں اور ایک دم سے دو لوگ آئے اور انہوں نے کملہ استیباری کو انہی کے گھر کے اندر چاکوں سے گود کر گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا کیا یہ محض اتفاق ہے ایک کے بعد ایک کیونکہ وہ بھی ہندو سماج پارٹی کے راستی عدیق سے اور یہ رامپور میں مرنے والا نیتہ جو ہے وہ شیب سینہ کا نیتہ تھا کیا یہ اتفاق ہے کہ دونوں ایسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں جو دونوں ہندو توادی راجیتی کرتی ہیں یا یہ دونوں برہمان نیتہ ہیں بتا دیں آپ کو اس وقت اتر پردیس کے اندر اسی تھی یہ ہے کہ وہاں پر برہمانی سرکار میں سب سے اپنے آپ کو خوف زدہ اور پیڈیت محسوس کر رہے ہیں اسی کے چلتے پریانکا گاندھی اتنی مضبوط ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں وہ سیدھے اٹیک کرتی ہیں تھاکور جاتی سے تعلق رکھنے والے اتر پردیس کے سیم آدیتناتی ہوگی پر وہ ان کے بولتے ہی وہ ذرا ساتھ تیل ملا جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے اگر پریانکا مضبوط ہوئی تو برہمان ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور برہمان اگر ان کے ساتھ گیا تو دلیت اور مسلمان پھر سے ایک بار کانگریس کے ساتھ چلے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے پریانکا گاندھی کی سٹریٹیجی کو وہ نہ کلیش کے بارے میں کچھ بولتی ہیں نہ وہ مہبتی کے بارے میں کچھ بولتی ہیں سیدھا حملہ وہ آدیتناتی یوگی کے خلاف کرتی ہیں یہ اس کا پرمان ہے کیونکہ بیچینی برہمانوں میں بہت ہے آپ دیکھیں گے جس وقت سرکار بنی تھی اسی دوران رائے بریلی کے اچھا ہر میں پانچ برہمانوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا ایک کے بعد برہمانوں کے ساتھ یہ بارداتیں ہو رہی ہیں اور برہمان عدیقاریوں کو تھاکر ویدائق جو ہیں وہ پیٹ رہے ہیں وہ بیچارے اف آئی آر بھی درج نہیں کر پا رہے ہیں بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اس زیادہ سے زیادہ ماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے ہوئے ہیں یا وہ لستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں جازت